سدیر رات سنگھ جی سدیر رات سنگھ سوک کے دوارہ گئی اور پھر وہ گھوم کے بھارت آئی اس سے سمندت ہے یا جو یاترہ برطانت لکھے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں جو اتھیاسکاروں کی جتنی بھی گوشتیاں ہوئی ہیں جانکاروں کی سائنٹسٹوں کی جتنی بھی ریسٹرچ ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو جانکاریاں آتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں انہی جانکاریوں پر آتھارت ہے تھوڑی تھوڑی کہیں میں نے اپنی اس میں اپنی پرگیاں اپنی سمجھ استعمال کیا ہے جو سمجھ کے حساب سے جروری ہے اسی کو لے کے ہم بودھ کی جانکاری کیونکہ بودھ کی جانکاری بہت زیادہ ہے تو سیریل وائز چھوٹے چھوٹے اپیسوڈ میں کر کے ہم دیں گے یہ جانکاری سبھی کو اچھی لگے گی ایسی ہم امید کے ساتھ بتانا آرم کرتے ہیں شروع کرتے ہیں لگ بگ ایسا مسیح کے جنم سے پہلے کیونکہ ایسا مسیح کا جو جنم ہے اس کو ہم مانتے ہیں آج کی ریٹ میں دو ہزار اٹھارے سال ہو گئے ہیں کیونکہ کلنڈر جو چلتا ہے انگلیس کلنڈر ہے تو پانسو ترلیسٹ ایسا سے پہلے یعنی کہ ایسا کے برد سے پانسو ترلیسٹ سال پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ صدھارت گوتم نام کے بچے کا جس بچے کا جنم ہوا اس کا نام ان کے پتا صدھارت گوتم رکھا صدھارت کا مطلب ہے جو اپنے ارث کو صدھ کر دے سفل کر دے اور گوتم ان کا ایک ونس کا کل کا لائنیج ہے ونس کا نام چلتا ہے اور صدھارت جو نام ہے صدھارت کا نام ہے صدھ دھن یعنی صدھ او دھن یعنی جو صدھ پکا ہوا ہو بلکل صاف ہو ایسا کر کے ان کا نام ہے ان کا جو جرم ہے وہ ویساکی پونڈ ماں کو بتایا جاتا ہے ویساکی پونڈ ماں کو ان کا برث ہوا اور کپل وستو نام کی جگہ جس کو کپل وستو ہم پالی میں بولتے ہیں جو آج نیپال یا اس سمیے کا کہیں تو نیپک پال یعنی اس سمیے جو صدھت کا نام تھا وہ تھا نیپک پال آج ہے نیپال نیپک پال کا مطلب ہے بدھیمان سوج بھوج والا جو اس کو سوال کے رکھتا ہو جو اس کا پوٹیکٹر ہو پال کا مطلب پوٹیکٹر پالنے والا اور نیپک کا مطلب ہے بدھیمان اور سوج بھوج یعنی کہ وہ سارا چھتر بہت بدھیمان اور سوج بھوج لوگوں کا تھا اور وہ اس کو سمیے رکھتے تھے اس نے اس کو نیپک پال جو بعد میں نیپال پڑھنا شروع ہو گیا تو صدھت گوتم جو ونس تھا جو کل تھا اس کو ساکی بڑا کرتے تھے ساکی مطلب ساکی ہے ساک یعنی ہری چیز کی پیداواہ سے ریٹڈ اور گوتم کا مطلب ہوتا ہے گوتم گو کا مطلب گائے بچڑا اور تم کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے انوگ رہے اس سے دور رہے یعنی یہ بات اس پر ہوتی ہے کہ وہ گائے سے سمبند ان کا نہیں تھا یعنی گائے کے اس سمیے کھان پان سے یا گائے کے ہو سکتا ہے گائے کے ماں سے بھی ان کا سمبند نہیں تھا وہ ساکی ونس کے تھے ہری سبجیوں والے ونس کے تھے جہاں سب لوگ کھیتی کرتے تھے اور راجہ سدھو دن کو جو راجہ بولا جاتا ہے اس میں کہیں یہ بات تیہ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں گڑتند ویرسہ تھی تو سدھو دن ہم بولیں گے سدھو دن کے پاس میں بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھیت انہوں نے تیار کیے کھیت کیسے تیار ہوتے تھے سارا جنگل کھلا ہوا پڑا ہوا ہے جو جتنے پتھر ہٹا لے جو جتنا پیڑ کاٹ کے کھیت بنا لے وہ اتنا ہی بڑا کھیت والا کھیتیہ ہو جاتا تھا تو اس میں نے بتاتے ہیں کہ سدھو دن کے پاس میں اتنے کھیت تھے کہ جب ان کی دھان کی بوبائی ہوتی تھی تو ایک ہزار حل وہاں چلا کرتے تھے اتنے بڑے کھیت کے وہ کھیتیہ تھے یعنی مالک تھے مہا مایا جو تھیں وہ ان کی ماتا کا نام تھا جنہوں نے ان کو جنم دیا مہا ماں نے بڑی ہو گئی اور ساتھویں دن ان کی مرتو ہو گئی تھی جب سدھات گوتم کا برت ہوا اور ان کو پالنے والی انہی کی بہن تھی کیونکہ دو بہنیں دونوں کی شادی سدودن سے ہوئی تھی تو دوسری بہن کا نام مہا پجاپتی گوتم تھا مہا پجاپتی مطلب مہا ماں نے بڑا پجاپتی ماں نے جو پرجاگہ پلن کرتی ہو گوتم میں ان کا لائنیج ہے نام ہے ان کا اور جب ان کا برت ہوا تو وہاں پہ ایک کالے جانکار آئے گیانی آئے آسط اسط جو ہے شبد اسط کا مطلب پالی میں ہوتا ہے کالا بلیک یعنی اسط جیسی آئے جیسی کو اسی بولتے ہیں پالی میں تو اسط اسی آئے کالے اسی آئے کالی گیانی آئے اور انہوں نے بچے کی پرارمبک جانچ کی جو بچے کی جانچ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ بچہ بتائیں کیسا ہے تو انہوں نے جانچ کرنے کے بعد میں انہوں نے بتایا اس سمیہ کے پرم گیان کے حساب سے کہ اس بچے میں سوستہ کے حساب سے سیت کے حساب سے سارے کے سارے 32 کے 32 گھن ہیں اور اسی اس کے سریر کے وہ لکشن ہیں جو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کے بڑا میدھا بھی رہے گا بہت اچھا رہے گا جو بھی کام کرے گا اس کے وہ اجتم سکھر پر جائے گا اور اس میں وہ بودھ کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے بودھ کی اپادی بھی ہو سکتی ہے جو اجتم گیان کی نام ہوتا ہے ایسا انہوں نے بتایا آٹھ ورس کی آئیو سے سدھارت گوتم کو سکھچائیں دینی شروع کر دیں سکھچائیں جو اس سمیں کی تھیں کاغذتو تھا نہیں اکچھر بھی نہیں تھا تو سکھچائیں بھرول ہوتی تھیں بھرول جانگاری پرکرتی کی نیچر کی جانوروں کی کھیت کی موسم کی اور جو لوگ ہوتے تھے ان کی سمبندوں کی ناتوں کی جو وہاں اس سمیں کپڑا بنتا ہے اس کی یہ ساری ساری جانکاری آنے والے کلوں کی پیچھے والے کلوں کی یہ چھتووں کی نیچر کی آٹھ سال کے بعد سے ان کو وہ جانکاری دینی شروع کر دیں جانکاری لینے میں وہ تیز تھے ان کا کیونکہ سریر بہت سوستہ تھا اور ان کا مستقس ان کا جو دماغ تھا وہ بہت اچھا تھا تو وہ بہت جلدی اس کو گھنڈ کرتے تھے اور وہ کسی بھی کام سے نہیں گھب رہے چاہے وہ کام مہنت کا ہے چاہے وہ کام پڑھنے کا ہے لکھنے کا سیکھنے کا وہاں جو اچھتو ہوتا تھا وپ منگل اچھتو وپ منگل اچھتو پالی کا ایتھیا سکھتو ہے جب دھان کی کھیتی کا پہلا دن ہوتا ہے تو سب لوگ ملکے ہلچلاتیں کھیتی کرتے ہیں وہ کھیت میں جب دھان بہتے تھے تو سب سے آگے سب سے جیادہ دھان بہتے تھے اور سب سے جیادہ بلشٹ بھی تھے ایسا وپ اس سب کے سمیہ کا ویرن دکھائی تھی دیتا ہے ان کے پاس سب سے آدھے کھیت بھی تھے اور سدھات کا جو نام ہے گوتم یا سدودان تھے وہ کھیتیے تھے کیونکہ چھے ورڈ پالی میں نہیں ہوتا اور اس سمیہ کہیں ید کی کوئی سینائے بھی نہیں ہوتی تھی اس لئے کھیتیے ہی ہوتے سارا کا سارا پریوار سارا سارا کبیلہ کھیتیے کبیلے میں آتا تھا کھیتیے تھے سدھات کی ایک خاص بات تھی کہ ان کی جگیا سب ہوتی اور جگیا سب میں وہ اپنے پسند بہت پوسے تھے اور اس کے علاوہ وہ بہت شانک چتوی تھے اور وہ اپنے سریر کا بھی ابھیاز کرتے تھے کہ سریر کیسے کام کرتا ہے اس لئے وہ پیڑ کے نیچے جا کے اور کبھی کبھی دھیان لگاتے تھے کہ یہ سریر کی جو ہلچل ہوتی ہیں اور منہ مستق سے ہلچل ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں کب بچمن سے ان کے اندر کرونا تھی یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک وارو بہار نگلے انہوں نے ایک بڑا آدمی دیکھا بیمار آدمی دیکھا اور ایک مرتو پہ جاتا ہوا مرتو سیہا پہ آدمی دیکھا یہ کہانی کہیں ستے پرتیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لگاتار کام کرنے والے تھے کہیں بہت اونچے اونچے محل یا اٹکائیں نہیں تھی کہ ان کو بند کر کے رکھا جائے کئی بہت پہرے نینی تھے سمپل سا چھوٹا سا کپل بستو جیسا کہ وہاں کا واترون ملتا ہے اور اس میں سبھی لوگ ایک دوسرے جاننے والے کھیتوں میں کام کرنے والے تو جو کہانی بتائی جاتی ہیں وہ الگ طریقہ سندر میں مگر وہ کہانی یہاں میچ نہیں کرتی یہ آج کا اپیسوڈ ہم نے آپ کو بودھ کے بارے بتایا ہے اگلا اپیسوڈ ہم آپ کو جلدی بتائیں گے اس میں آپ کو کچھ جوڑنا کچھ اچھا لگا ہو کچھ خراب لگا ہو تو نیچے کمنٹ بکس میں ہمیں ڈجھا لیں اور جو بھی جانگاری آپ کو چاہیے جیسے بھی آپ کے کمنٹ ہے وہ ہمیں بہت بہت آگے بڑھنے کے لیے پیرنات دیں گے دھنیواد